الیکونٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلیلسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان امن فروشوں کی شمشیر بین یام آخری چٹان اور ایک بچھکن پیدا ہوا فردو سے ابلیس اور نیل بہتا رہا اندلس کی ناغن مارکہ کربلا ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے جزاک اللہ ابانیا کے چہرے سے نقاہت ٹپک رہی تھی ظاہر ہے رات بھر کی جاگی ہوئی تھی تھکی ہوئی تھی بھوکی تھی یوں بھی وہ دبلی پتلی کمزور لڑکی تھی اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی تھی اس لیے کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی لیکن اوپر آ کر وہ زمین پر بیٹھ گئی سنو میں نے ان میں سے ایک کو مخاطب کیا کیا یہاں یا کچھ دور کے علاقے میں خوراک کا کوئی بندبست ہو سکتا ہے میری عورت بھوکی ہے اور بھوک سے نڈھال ہے ان لوگوں نے کچھ سوچا سہمے ہوئے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر ان میں سے دو آدمی بیک وقت بولے میں جاتا ہوں تم دونوں جاؤ اور کوئی بندبست ہو سکے تو ضرور کرو ان دونوں نے گردن ہلا دی اور پھر وہ ایک سیمت دوڑ پڑے میں ان کے بھاگنے کے انداز کو دیکھ رہا تھا وہ یقیناً دنیا کے تیز ترین دونڑنے والے تھے تھوڑی دیر کے بعد وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے وہ خوراک کہاں تلاش کریں گے میں نے پوچھا ان چٹیل پہاڑوں میں کالے خرگوش اکثر مل جاتے ہیں ان میں سے ایک نے جواب دیا لیکن ہتھیار ان کے پاس ہتھیار کہاں ہیں اوہ ہم دوڑ کر ان خرگوشوں کو پکڑ سکتے ہیں وہ دونوں یہ کام بخو بھی کر سکتے ہیں خوب میں نے تعریفی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا وہ دونوں جس انداز میں دوڑتے ہوئے غائب ہوئے تھے اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ دونڑنے میں وہ اپنا سانی نہیں رکھتے لیکن ایک اور خیال بھی تھا ممکن ہے وہ لوگ اس طرح زندگی بچ جانے کو غنیمت سمجھیں اور واپس آنے کی کوشش نہ کریں سورج بلند ہوتا جا رہا تھا گو اس میں ابھی زیادہ حدد بھی نہیں پیدا ہوئی تھی لیکن اندازہ ہوتا تھا کہ جب سورج بلند ہوگا تو بہت سی مشکلات مو کھول دیں گی میں صرف ابانیا کے لیے فکر مند تھا جو در حقیقت ایک مسئلہ بن گئی تھی اگر میں اسے ساتھ نہ لاتا تو بہتر تھا بہرحال جو کچھ ہو چکا تھا اسے ٹالا نہیں جا سکتا تھا ہم جانے والوں کا انتظار کرتے رہے پھر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ دونوں واپس آتے نظر آئے ان کے ہاتھوں میں چار سیاہ خرگوش لٹکے ہوئے تھے جو زندہ تھے انہوں نے ان کی ٹانگیں پکڑی ہوئی تھی بہرحال اس سے اندازہ ہو گیا کہ وہ لوگ وفادار تھے خرگوش آ گئے تھے لیکن اب انہیں بھوننے کا مسئلہ تھا تاہم میرے ذہن میں ایک اور بات آئی میں نے ابانیا کی طرف دیکھا ابانیا آشولے اس نے جیتے جاکتے لہجے میں کہا جیسے اسے کوئی تکلیف نہ ہو کیا تم کچھے خرگوش کھا سکو گی کچھے آشولے مگر مجھے بھوک تو نہیں ہے اگر میں تم سے کہوں ابانیا کہ ہم خرگوش کا کچھا گوشت کھائیں گے تو کیا تم انکار کر دوگی نہیں نہیں آشولے وہ عجیب انداز میں بولی تب ٹھیک ہے پہلے تم ایک خرگوش کھا لو اس کے بعد ہم دوسرا پروگرام بنائیں گے میں نے کہا اور وہ خاموش ہو گئی گو ابھی اس کی بھوک انتہا کو نہیں پہنچی تھی لیکن اصل میں میرے ذہن میں کوئی صحیح بات نہیں آئی تھی وہ پانچوں سے ہمیں ہوئے تھے اس علاقے سے نکل بھاگنا چاہتے تھے اگر میں انہیں یہاں رکنے کی کوشش کرتا تو ممکن ہے وہ میری بات نہ مانتے اور میں انہیں ہاتھ سے نہیں کھونا چاہتا تھا دوسری بات یہ کہ میں اس پورا سرار نیمون کو تلاش کرنا چاہتا تھا جو نہ جانے کیا تھا بہرحال یہ علاقہ میں نے ذہن نشین کر لیا تھا میں دوبارہ بھی یہاں آ سکتا تھا اس وقت ابانیہ کو واپس پہنچا دینا اہم مسئلہ تھا کیونکہ بہرحال وہ میری پسندیدہ عورت تھی زمانہ قدیم کا انسان نہ انہوں نے دیکھا نہ ابانیہ نے لیکن میں نے ان کے سامنے ابتدائی دور لوٹا دیا میں نے ایک زندہ خرگوش کی دونوں ٹانگیں پکڑی اور اسے درمیان سے چیر دیا خون کی دھار بہنے لگی جسے میں نے مو لگا دیا میں مزے سے خرگوش کا خون پی رہا تھا وہ لوگ بھی اچھل پڑے تھے وہ میرے لئے خرگوش لائے تھے لیکن ان کی نگاہوں میں دہشت ابر آئی پھر میں نے دانتوں سے خرگوش کی کھال ادھیڑی اور اسے تھوک دیا اس کے بعد بیکر علائش صاف کر کے میں نے خرگوش کی ہٹیاں تک چبہ ڈالی اور پھر ابانیہ کی طرف دیکھا وہ سہمہوے انداز میں مسکرہ دی تھی تب میں نے دوسرے خرگوش کی ٹانگیں چیری اور ابانیہ نے آنکھیں بند کر کے خون سے مو لگا لیا اس کے چہرے کے نقوش بگڑے ہوئے تھے لیکن میں اس کا محبوب اسی میں خوش تھا اسی لیے اس نے بھی وہی کیا جو میں نے کیا تھا البتہ ہمیں دیکھنے والوں نے مو پھر لئے تھے لیکن بہرحال ابانیہ کے جسم میں غزہ پہنچ گئی تھی تھوڑی دیر میں اس کی حالت بہتر ہو گئی تب میں نے اپنے دوستوں کا شکر آدھا کیا اور ان سے ان کے نام پوچھے اے بلو واقع اور ایسے ہی دوسرے نام تھے ان لوگوں کے میں نے ان سے پوچھا اب تمہارا کیا ارادہ ہے دوستوں کہاں جانا چاہتے ہو ہم پانچوں کسی اجنبی بستی کی تلاش میں نکلیں گے اگر ملکہ شمونہ کے ہاتھ لگ گئے تو دوبارہ ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا اور اگر نیمون مل گیا تو بہرحال جو دیوتاؤں نے ہمارے لئے تیئے کیا ہے ہافو نے کہا تب پھر کیوں نہ تم میرے ساتھ شریک رہو میں تمہیں اپنی بستی میں لے جاؤں گا تمہاری بستی وہ پانچوں چونگ پڑے ہاں جنگلوں کے اس پار جہاں پانی کی وسیع و عریض چادر پھیلی ہوئی ہے ہماری بستی ہے اوہ تم وہاں رہتے ہو لیکن وہ علاقہ تو نیمون کا ہے ہمارے لوگ تو ادھر کا نام سنتے ہی کامتے ہیں سنا ہے نیمون وہاں غسل کرنے جاتا ہے وہ خوف زدہ انداز میں بولے ہاں میں وہی رہتا ہوں لیکن تمہارا نیمون ہمارا کچھ نہیں بگار سکتا چلو تم میرے ساتھ چلو تمہیں وہاں نیمون بھی نہیں ملے گا اور تم ملکہ سے بھی محفوظ رہو گے کیا تمہارے ساتھ دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں واقعہ نے پوچھا ہاں اور ہم میں سے کسی کو نیمون نے نقصان نہیں پہنچایا میں نے جواب دیا وہ سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے پھر بولے کسی اجنبی بستی کی تلاش میں بھٹکنے کے بجائے ہم اگر تمہارے ساتھ ہی چلیں تو ٹھیک ہے ہاں ہم سب تیار ہیں ہم تمہارے غلام ہیں تمہارے لئے سب کچھ کریں گے تب پھر چلو میں نے کہا اور واپسی کا سفر شروع کر دیا وہ سب ہمارے ساتھ تھے اور ہماری رفتار بہت تیز تھی میں نے ابانیا کو حضب مامول کندھوم پر لاد لیا تھا اور وہ مجھ سے اور دوسرے لوگوں سے شرما رہی تھی تمہاری بستی کہا ہے راستے میں میں نے پوچھا بہت دور نیمون کے سائے سے دور وہ کبھی ادھر کا رخ نہیں کرتا کیا تم کاشت کرتے ہو زمین سے اناج اور ترکاریاں اگاتے ہو ہاں ہم اپنی غزہ خود پیدا کرتے ہیں کیا تمہارے پاس دودھ دینے والے مویشی ہیں ہاں ہم ان کا دودھ استعمال کرتے ہیں خوب تمہاری بستی میں کتنے لوگ ہیں لا تعداد ان کا شمار مشکل ہے کیا تم مکان بنا کر رہتے ہو ہاں ہمارے مکان لکڑی سے بنائی جاتے ہیں خوب اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ترقی آفتہ ہو کیا تمہاری بستیاں دور دور ہیں ہاں وہ پہاڑوں میں پھیلی ہوئی ہیں سب ملکہ شیمونہ کے وفادار ہیں ان میں سے ایک نے جواب دیا ملکہ شیمونہ کس قسم کی عورت ہے وہ بہت بڑی جادوگر ہے اس کا تعلق براہ راست دیوتاؤں سے ہے اس کے قہر و جلال سے سب ڈرتے ہیں ہم سب نکل کر چاند کی پہلی رات اس کے درشن کرتے ہیں اس کے بعد پورے ایک ماہ تک وہ مقدس تاریکیوں میں رہ کر احکامات جاری کرتی ہے لیکن اسے ایک ایک بات کا علم ہوتا ہے تاریکیاں اس کے لیے روشن ہیں وہ سب کچھ دیکھ لیتی ہیں کیا تم لوگوں کو کسی قسم کی سزا ملی تھی ہاں ہم قیدی تھے اور تین چاند کے بعد پانچ قیدی نیمون کے لیے تحفتاً بھیجوائے جاتے ہیں اس بار ہماری باری آگئی تم قیدی کیوں تھے ہم نے مقدس ہیگے کی توہین کی تھی ہیگے کون ہیں ہیگے بہت سے ہوتے ہیں سب کے سب ملکہ کے خادم وہ تاریکیوں کے محافظ ہوتے ہیں اور ملکہ انہی کے ذریعے آکامات سادر کرتی ہے تم نے ہیگے کی کیا توہین کی تھی ہم پانچوں ایک زمین پر کام کر رہے تھے ایک ہیگہ ادھر آ نکلا ہم کاموں میں ایسے مصروف تھے کہ ہم اس کے سامنے سزدہ ریز ہونا بھول گئے بس ہمیں قید کر لیا گیا اوہ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا میں اس بستی کے حالات سمجھ رہا تھا کیا ملکہ شیمونہ کا کوئی شوہر نہیں ہے نہیں اس کی شادی نہیں ہوئی وہ ہمیشہ کماری رہتی ہے اور جب وہ مر جاتی ہے تو ہیگے اس کی علاش تاریخ قید قانے میں رکھ دیتے ہیں پھر وہ دیوتاؤں سے دوسری شیمونہ مانگتے ہیں اور مقدس روشنی جس عورت کو حلقے میں لے لیتی ہے وہی شیمونہ بن جاتی ہے بہت دلچسپ بہت امدہ کیا تمہارے ہاں سپاہی بھی ہوتے ہیں محافظ ہاں محافظ ہوتے ہیں اور یہ وہی تھے جو ہمیں نیمون کے حوالے کر گئے تھے اب نیمون کی بات کرو وہ کون ہے کیا ہے کیا تم میں سے کسی نے اسے دیکھا ہے نہیں دیوتا اسے دیکھنے سے قبل ہماری آنکھوں کی بینائی چھین لے وہ بہت خوفناک ہے تم نے اس کے بارے میں سنا ہے ہاں کیا سنا ہے مجھے بتاؤ میں نے پوچھا وہ سیاہی کا پہاڑ ہے چلتا ہے تو درخت اکھڑ کر گر پڑتے ہیں گرجتا ہے تو بجلیاں چمکنے لگتی ہیں اس کے دو ہاتھ ہیں دو پاؤں ہیں وہ انسانوں کی معنی دیکھ سکتا ہے سن سکتا ہے دوڑ سکتا ہے بہت خوفناک ہے وہ بہت خوفناک واقعہ نے خوفزدہ انداز میں بتایا اور میرے ذہن میں کلبلا ہٹھونے لگی وہ سیاہی کا پہاڑ ہے چلتا ہے تو درخت اکھڑ کر گر پڑتے ہیں کچھ لے ہوئے درختوں کے درمیان کا راستہ میں خود دیکھ چکا تھا کیا نیمون وہی پورا سرار وجود ہے جس کا مجھے شوبہ ہوا تھا لیکن وہ مجھے کیوں نہیں نظر آیا آج تک وہ کہاں رو پوش رہا اور وہ ہے کیا چیز لیکن یہ خوفزدہ لوگ اس سے زیادہ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے تھے ملک شیمونہ کے بارے میں بھی انہوں نے جو کچھ بتایا تھا وہ بہت دلچسپ تھا بھلا میں جادوگرنی سے ملے بغیر کیسے رہ سکتا تھا لیکن اپنی دلچسپیوں اور اپنی تفریحات سے زیادہ مجھے پوگاس اور اس کے ساتھیوں کی فکر تھی وہ خوفناک بھلا جسے یہ لوگ نیمون کا نام دیتے ہیں کسی وقت سمندر کی جانب رخ نہ کر لے اگر وہ ادھر نکل آئی تو میری آباد کی ہوئی خوبصورت بستی اجڑ جائے گی ہم چلتے رہے اور ہمارا علاقہ شروع ہو گیا دیوتاؤں کی خسم یہ نیمون کی سرزمین ہے خوف کا دیوتا یہی رہتا ہے اس کے بارے میں یہی کہا گیا ہے ایبلو نے کہا ایک بات بتاؤ واقع میں نے واقع سے کہا اور وہ میری طرف متوجہ ہوا نیمون مرتا نہیں ہے وہ کب سے زندہ ہے صدیوں سے ہماری نسلیں اسے دیکھتی آئیں ہیں کیا اس کی قیفیت بھی شایمونہ جیسی تو نہیں ہے ایک مر جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے نہیں ہرگز نہیں اسے موت نہیں ہے وہ تنہا ہے ایک کے علاوہ کبھی دوسرے کو نہیں دیکھا وہ کبھی نہیں مرتا وہ کبھی نہیں مرے گا یہی ہمارے بڑوں کی پیشن گوئی ہے ہم میں نے گہری سانس لے دور سے سمندر کی نمہوائیں آنے لگی تھی میں اپنی بستی کے قریب پہنچ رہا تھا ابانیا اب بھی میرے کندھے پر تھی وہ خوب مزے میں تھی لیکن اس بے وقوف کا خیال تھا کہ شاید میرے کندھے دگ گئے ہوں گے اس کے خیال میں میں نے اس کے لیے تکلیف اٹھائی تھی حالانکہ حقیقت یہ ہے پروفیسر کہ بعض اوقات مجھے یاد بھی نہ رہا تھا کہ وہ میرے کندھے پر سوار ہے بستی کے قریب آتے ہی اس نے مچلنا شروع کر دیا آشولے آشولے اب مجھے اتار دو میں بلکل ٹھیک ہوں میں بستی میں ایسے داقل نہیں ہوں گی کیوں میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا بس میں لوگوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی کہ میں اتنی کمزور ہوں اس نے شرمائے ہوئے انداز میں کہا اور میں نے اسے نیچے اتار دیا دور سے ہمارے ساتھیوں نے ہمیں آتے دیکھ لیا تھا پوکاس زور زور سے چیختا ہوا ہماری طرف دوڑا اور واقع وغیرہ سہم گئے دیوتاوں کی قسم نیمون کی سرزمن میں بھی انسان بستے ہیں کیا یہ تمہارے ساتھی ہیں آشولے ہاں یہ میرے ساتھی ہیں میں نے جواب دیا پوکاس وغیرہ دوڑتے ہوئے ہمارے نزدیک پہنچ گئے تھے دوسرے لوگ حیرت سے نئے آنے والوں کو دیکھ رہے تھے انہیں تاجب تھا کہ میں ان اجنبی انسانوں کو کہاں سے پکڑ لیا اور بغیر رسی کے یہ قیدی کیسے ہیں لیکن کسی نے ان کے سامنے کوئی سوال نہیں کیا تب میں نے پوکاس سے کہا پوکاس فی الحال یہ ہمارے مہمان ہیں اس کے بعد ممکن ہے یہ ہمارے ساتھی بن جائیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے پوکاس نے میری ہدایت دوسروں تک پہنچا دی واقع وغیرہ میرے ممنون ہو گئے تھے ابانیہ اپنے مکان کی طرف چل پڑی اور ہم سب مہمانوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس صرف پوکاس اور دوسرے چند ذہین لوگ رہ گئے تھے کیا یہ ڈھول والوں میں سے ہیں آشولے کیا تُنہیں آوازوں کا راز معلوم کر لیا ہاں یہ انہی میں سے ہیں اور آوازوں کا راز بہت ہی دلچسپ ہے میں نے کہا ہمیں بتاؤ آشولے ہم بھی ان کے بارے میں جاننے کے لیے سخت بے چین ہیں پوکاس نے کہا کیا تمہیں اس ویرانے میں ان اجنبی لوگوں کی موجود کی سے حیرت نہیں ہوئی جبکہ ہم دور دور تک انسان تو کجا جانور بھی تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے ہاں ہمیں سخت حیرت ہے دراصل ہم نے تلاش کا دائرہ محدود رکھا تھا میں نے کہا اگرچہ ہم مزید کچھ نکل جاتے تو ہمیں ایک دلچسپ آبادی مل جاتی یہ ملکہ شیمونہ کی حکومت ہے اور اس کے بارے میں مجھے ان لوگوں سے جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے میں نے منوان وہ تفصیل ان لوگوں کو بتا دی جو مجھے واقع اور دوسرے لوگوں سے معلوم ہوئی تھی میں نے بغیر پسو پیش کے پورا سرار نایمون کے بارے میں بھی بتا دیا اور ان لوگوں نے کہہ دیا کہ نایمون کسی بھی وقت ہمارے لئے خطرہ بن سکتا ہے بگاست تشویش میں مبتلا ہو گیا اس کی آنکھوں سے فکرمندی جھلک رہی تھی بے شک یہ انوکھا خطرہ ہے اس نے گہری سانس لے کر کہا اس کے لئے ہمیں صرف ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بے خبری میں ہم پر نہ آ پڑے درست ہے آشولے ہمیں بتا ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے اونچا درخت تلاش کر کے اس کی سب سے اونچی شاخ پر ایک پاڑ باننی چاہیے جہاں سے دن اور رات میں دور دور تک نگاہ رکھی جائے اس کے لئے آدمیوں کے اوقات مقرر کرنے ہوں گے اور اگر کسی وقت وہ ادھر آ گیا تب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہم اس سے مقابلہ کریں گے ٹھیک ہے آشولے تیری موجود کی ہمیں ہر قسم کے فکروں سے نجات دلا دیتی ہے پوگاس کسی حد تک مطمئن ہو گیا تھا پھر اس نے کہا ان اجنبیوں کے بارے میں کیا ہدایت ہے انسان ہیں اپنی بستی کھو چکے ہیں اگر ہم انہیں خود میں شامل کر لیں تو کیا حرج ہے یوں بھی ہمارے یہاں مردوں کی دیدات کم ہے یہ جوان ہیں شکل و صورت سے بھی معقول ہیں میں تجھ سے انحراف نہیں کر سکتا آشولے تو جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے اور اس رات اگنسیا میری آغوش میں تھی طویل القامت اور دوسری لڑکیوں سے کسی قدر زیادہ عمر والی اگنسیا جس کے اپنے مسائل تھے اور وہ مجھے اس وقت اپنے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچنے دینا چاہتی تھی آشولے اس نے سکون کی گہری سانسے لیتے ہوئے کہا ہم میں چاہتا تھا کہ اسے نیند آ جائے کیا کیا میرا جسم دوسری لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے ہم میں نے مختصرا کہا کیا میں تجھے خوش کرنے میں ناکام رہتی ہوں نہیں کیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ تو مجھے دوسری لڑکیوں پر فوقیت دے نہیں میں نے بے خیالی میں کہا اور وہ چونگ پڑی اس کے چہرے پر غم آلو تاثرات ابر آئے اور وہ غم و غصے سے مجھے گھورنے لگی میں چونگ پڑا کیا ہوا اگنسیا مجھے اپنے کہے ہوئے الفاظ کا احساس نہیں تھا کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ مجھے جھنجوڑتے ہوئے بولی مگر ہوا کیا؟ وہ ابانیا سب سے کہتی پھر رہی ہے کہ تو اسے سب سے زیادہ پسند کرتا ہے تو نے اس سے اظہارِ الفت کیا ہے تو اس میں کیا حرج ہے اگنسیا آج میں تجھ سے اظہارِ الفت کر دیتا ہوں میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور کل کسی اور سے کیوں؟ اس نے شکایتی انداز میں کہا ہاں یقینا میں نے گردن ہلا دی تو تو ہم سب کو بیوقوف سمجھتا ہے آشولے ہاں تیرا خیال درست ہے میں نے اس کے گال پر چھٹکی لیتے ہوئے کہا تو اب میں کبھی تیرے پاس نہیں آؤں گی سمجھا اب میں کبھی تیرے پاس نہیں آؤں گی میں نئے آنے والوں میں سے کسی جوان کو پسند کر لوں گی وہ اپنا مختصر لباس اپنے بدن پر لپیٹتے ہوئے بولی اور مجھے اس کی ہماقت پر ہسی آگئی اور اس ہسی سے وہ آؤں جھنجلا کر تیزی سے باہر نکل گئی آہ میں نے سکون کی ایک گہری سانس لی اگنسیا نے مجھے تنہا چھوڑ کر میرے لیے سوچنے کے مواقع فراہم کر دیئے تھے میں سکون سے لیٹ گیا اور پھر میں نے اس نئے ماحول پر نئے سیرے سے نگاہ دوڑائی سیسارہ قیدی نیا مقام اور نئے مسائل پر اصرار نائمون وہ کیا ہے اہد قدیم کا کوئی دیو قامت درندہ ممکن ہے شیر کی کھائی ہوئی لاش ٹوٹے درخت اس کے خوفناک وجود کی نشاندہ ہی کرتے تھے لیکن اس کی عمر کیا اہد قدیم کے درندے بھی یہ عمر پاسکتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بات ذہن میں نہیں آتی تھی پھر میری ذہنی روح اس دلچسپ آبادی کی طرف مڑ گئی جہاں شیمونہ کی حکومت تھی یا یوں سمجھ لیا جائے کہ ہیگوں یعنی پجاریوں کی حکومت تھی اور شیمونہ ہیگوں کے ہاتھوں کا کھلونا ہوتی تھی کیا اس دلچسپ آبادی کو دیکھانا جائے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میری اپنی فطرت مجھے سکون سے کہاں بیٹنے دے سکتی تھی لیکن صرف ایک قباہت تھی ایک مشکل تھی اس آبادی کی طرف جانے سے قبل میں نیمون کو تلاش کر کے ہلاک کر دینا چاہتا تھا تاکہ پوگاس اور اس کے ساتھیوں کے لیے خطرہ باقی نہ رہے اور اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اسے اس پورے علاقے کے کونوں خدروں میں تلاش کروں اور پروفیسر میں نے اسے تلاش کرنے کا فیصلہ کر لیا تب میں اتمنان کی نیند سو گیا اور دوسرے دن خوب دن چڑھے جاگا تھا میرے پرستار میرے لیے ناشتہ تیار کر چکے تھے میں نے پوگاس اور مہمانوں کے ساتھ ناشتہ کیا اور اسی موقع کو غنیمت جان کر میں نے وہ گفتگو کرنے کا فیصلہ کر لیا جو میں کرنا چاہتا تھا میں نے مہمانوں کو مخاطب کیا میرے دوستوں کیا یہ بستی تمہیں پسند آئی ہے بے حد مقدس آشولے ہم سکون کی دنیا میں آگئے ہیں آہ اس وقت جب موت ہمارے سروں پر اپنے سائے پھیلا چکی تھی تو نجات کا دیوتا بن کر ہمارے پاس آیا اور تو نے ہمیں موت کے سائے سے نکال کر اس سکون کی بستی میں لا ڈالا کسی حسین کسی مختصر ہے یہ بستی کتنی حسین ہیں یہاں کے لوگ تم نے دیکھا انہوں نے زندگی گزارنے کے کیا اندازیں نکالے ہیں یہاں سب محنت کرتے ہیں سب کھاتے ہیں کوئی کسی کا محکوم نہیں کوئی کسی کا غلام نہیں تم اپنی بستی چھوڑ چکے ہو تم اپنوں سے رشتے توڑ چکے ہو کیا تم نئے رشتے قائم کروگے کیا تم نئی زندگی اپنا ہوگے ہم اس قابل تو نہیں ہیں آشولے ہم نے تیرے لئے کچھ بھی تو نہیں کیا تو ہی ہم پر مہربانی کرتا رہا ہے ہم تیری ان مہربانیوں کا کیا سلہ دیں گے وہ ممنونیت سے بولے اگر مجھے سلے کی ضرورت ہوئے تو تم سے طلب کر لوں گا فی الحال مجھے ضرورت نہیں ہے اس لئے تم یہ بات ذہن سے نکال دو پوگاس کیا تم ان لوگوں کو خود میں شامل کرنے کے لئے تیار ہو تیرا حکم سر آنکھوں پر آشولے پوگاس کی مجال ہے کہ تیرے حکم سے انحراف کرے پوگاس نے کہا تب ٹھیک ہے انہیں ان کی پسند کی عورتیں دے دو ان کے مکان بنانے میں ان کی مدد کرو اور انہیں کاشت کے طریقے سکھاؤ اور دوستوں پوگاس تمہارا آقا نہیں ہے لیکن وہ اس گروہ کا مدبر ہے تمہیں چاہیے کہ اس کے احکمات کی تعمل کرو اور اپنے امور اور مسائل میں اس سے مشورے کرتے رہو ہم ایسا ہی کریں گے مقدس آشولے ان پانچوں نے بے ایک وقت کہا تب میں نے پوگاس سے کہا پوگاس ایک پوراسرار وجود جس کی بہت سی نشانیاں ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور جس کے بارے میں یہ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ سیاہ پہاڑ اور موت کا دیوتا ہے ہماری اس خوبصورت بستی کے لیے ایک مستقل قطرہ ہے میری خواہش ہے کہ میں اسے تلاش کر کے فنا کر دوں کیا تم مجھے اجازت دوگے کہ میں اس کی تلاش میں نکل جاؤں پوگاس میری بات سن کر دنگ رہ گیا تھا اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے پھر اس نے سنبھل کر کہا میری مجال ہے آشولے کہ میں تجھے کسی بات کی اجازت دوں ہاں میری ایک درخواست ضرور ہے کیا میں نے پوچھا ہمیں تیری ضرورت ہے آشولے تو ہمارے درمیان رہے گا تو ہم ایک مضبوط قوت بن جائیں گے ہمیں چھوڑ کر نہ جا آشولے خود کو کمزور محسوس کریں گے میں نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے میں تمہارے ہی ایک کام سے جانا چاہتا ہوں اگر وہ بلا کبھی ادھر کا رخ کر لے تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اگر تو اس کی تلاش میں نکل پڑا اور اس نے ادھر کا رخ کر لیا تو ممکن ہے ہم اس سے اپنا دفاع نہ کر سکیں میں کوشش کروں گا کہ تم سے زیادہ دور نہ رہوں تاہم میری فطرت اس کا انتظار نہیں کر سکتی اور میں خود کو اس کی تلاش سے باز نہیں رکھ سکتا اگر تیری خواہش ہے تو تجھے کون روک سکتا ہے پوگاس گردن چھکا کر بولا ہاں پوگاس میرا جانا ہی بہتر ہے اور سن ابانیا بھی میرے ساتھ جائے گی وہ تیری غلام ہے آشولے پوگاس نے کہا اس کے علاوہ دوستوں مجھے تم لوگوں سے بھی گفتگو کرنی ہے اب میں نئے مہمانوں سے مقاتب ہوا ہم حاضر ہیں آشولے سب بیک وقت بولے مجھے تم میں سے ایک کی ضرورت پڑے گی جو میرے ساتھ اس مہم پر نکلے گا کیا تم میں سے کوئی جیالہ میرا ساتھ دے سکے گا ہماری زندگیاں تیری وجہ سے بچی ہیں آشولے اور ہم میں سے کوئی اتنا بے حساس نہیں ہے کہ تیرے کسی حکم پر پیچھے ہٹ جائے تو ہم میں سے جسے حکم دے ہم حاضر ہیں ایبلو نے کہا سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری قربانی کے لیے وہی جگہ کیوں منتخب کی گئی جہاں میں نے تمہیں پایا کیونکہ قربانی کے لیے وہی جگہ موضوع ہیں کیوں سامنے کی پہاڑیوں میں ایک عظیم شان اور محیب غار ہے مقدس حکم کا کہنا ہے کہ نیمون اسی غار میں رہتا ہے اور اسے قبل کی قربانیوں کو بھی وہی قبول کر لیا گیا ہے دھول بجا بجا کر نیمون کو اطلاع دی جاتی ہے کہ قربانی حاضر ہے اور اگر وہ غار میں موجود نہیں ہوتا تو ان آوازوں کو سن کر آ جاتا ہے